اسلام علیکم ویور میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈ سام مائن پی وی ٹینل مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ سب سے بڑا چور کون ہے مسکات حدیث نمبر اٹھ سو پچپن میں نے نمی پاک حیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے صحابہ کی جماعت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے تو میرے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرتا ہے صحابہ کی جماعت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں سے بھی چوڑی ممکن ہے تو میرے نبی پاکستر محمد مفتفل انبیزات نے فرمایا جی ہاں نماز میں سے چوڑی ممکن ہے وہ بندہ جو نہ صحیح سجدے کرتا ہے اور نہ ہی صحیح رکو ادا کرتا ہے اور پہلے ہی اٹھ جاتا ہے تو وہ سب سے بڑا چوڑ ہے ایک دن ایک دوستوں کی جماعت نے پوچھا کہ ہم اپنی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر اخلاص کیوں نہیں آتا میں نے کہا کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ کوانٹیٹیو ہیں کوالٹیٹیو نہیں ہیں ایک ہوتی ہے مقداری عبارت اور ایک ہوتی ہے اخلاصی عبارت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے مقدار پورے کرتے ہیں بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں صبح کی چار دن کی بارہ اثر کی آٹھ مغرب کی ساتھ کبھی ہم یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا نماز میں اخلاص پہلے ہے اور اخلاص کیسے آئے گا کہ نہ ہی تو ہم صحیح طرح رکو کرتے ہیں نہ ہی ہم سجدہ آدھا کرتے ہیں اخلاص لانے کے لئے اللہ رب العزت کے ذات کے گمان کو دل میں لانا لازمی ہوتا ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ گمان لانا لازمی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لئے میں نے سجدہ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہی میری حادث پوری کرے گا ہمارا ابھی کوئی گمان پورا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس سجدے سے اٹھ جاتے ہیں تو جب ہم اس سجدے سے اٹھ جائیں گے تو وہ اخلاص کہاں سے آئے گا وہ گمان اخلاص لے کے آتے گمان ہی نہیں آیا تو پھر اخلاص کہاں سے آئے گا تو جو مقدار اللہ رب العزت کو ہماری مقدار سے مطلب نہیں ہمارے اخلاص سے مطلب ہے کیونکہ اگر اللہ رب العزت کو اگر ہماری مقدار ہی چاہیے تھی تو نجانے کتنے فرشتے عبادت میں مشغول ہیں جو صبح وہ شام تشبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی ذات کی عبادت کرنے والوں کی مقدار کم نہیں ہے لیکن اخلاص والے لوگوں کی مقدار کم ہے خالص نیت والوں کی مقدار کم ہے وہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے ہجار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات کہ اگر خالص نیت کے ساتھ ایک سجدہ بھی ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات صرف اس ایک سجدے کی وجہ سے نجانے مسلمان کے کتنے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے جبکہ اگر سجدہ ہی صحیح ادا نہ ہو تو ساری ساری جنگی نمازیں پڑھتے رہیں وہ ہمارے نماز کسی کام کی نہیں اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار آپ لوگو بتانے لگا ہوں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نماز میں خلاص آ جائے گا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا رکورٹ سجدے میں ٹائم دیں اور اس کے لئے آپ سپیشل نماز نہ پڑھیں بشک آپ صرف جماعت کے نماز کے عادی بنیں جماعت کی نماز میں امام صاحب تمام مقتدی کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا لمبا سجدہ رکو ہو جاتا ہے کہ گمان لانا ممکن ہوتا ہے اگر آپ لوگ صرف باج مات نمار ادا کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہی آپ کے اخلاص میں بہتری آ سکتی ہے خدارہ اپنی نمازوں میں اخلاص لے کی آئیں اخلاص سے مسائل حل ہوتے ہیں مقدار سے مسائل حل نہیں ہوتے جو مقداری عبادت کرتے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہیں کہ وہ اخلاصی عبادت کی طرف آئیں چاہے پوری ستارہ رکاتے پڑھنے کے بجائے آپ چار فرد دو سن نہ تین وطری پڑھ لیں لیکن آپ کی نمازوں میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے آپ کی نمازوں میں اللہ کا دھیان اور اللہ کا قرب ہونا چاہیے آپ کی نمازوں میں اخلاص ہونا چاہیے اگر ایسے نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کی طرح زور متوزہ ہوئی اس کو اجمع کر دے گا جس کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے دوستوں نے شیئر کریں ہمارے چیل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک کو دبائیں تاکہ بروقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو محصول ہو اس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ارادت دیجئے گا اللہ حافظ